بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری وائٹی فیملی میں ہوں سائمہ شاہد اور اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رکس میں اور آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستوں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک مزددار سی ریسپی جو لوگ بھی کھائیں گے اور اس کو بنائیں گے تو یقین مانیے انگلیوں چاٹتے رہ جائیں گے یہ ہے چٹخارہ بوٹی جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ اس کو اپنے عید کے محنوں میں ضرور شامل کریے گا اور اس کو گرین چٹنی کے ساتھ اور پیاز کے لچوں کے ساتھ کھائیں تو مزہ دوبالہ ہو جائے گا ویڈیو میں شروع کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات کہہ دوں اگر آپ کو میرا ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر لینا اور مجھے ضرور جوائن کر لینا جو میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آ جائیں جی تو چٹخارہ بوٹی بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو بیپ کا گوش لے لیا ہے بون لے سے اور اس میں ہڈی بلکل نہیں ہے تو یہ والا اپنے گوش لینا ہے ساتھ میں ایک درمیانی کا ٹیوی پیاز ڈال دینا ہے زیادہ باریک نہیں کاٹنا ہے ایسی موٹی موٹی کاٹ کے ڈالنا ہے اور ایک چمچ ادرک لسن کا پیز ڈال دینا ہے ایک چمچ اس میں آپ نے نمک ڈال دینا ہے اور نمک اتنے ہی ڈالے گا اس سے زیادہ نہیں ڈالے گا کیونکہ ہمیں مسالے میں بھی نمک ڈالنا ہے تو کئی نمک تیز نہ ہو جائے تو اس کو کر کے ہم نے بند کر دینا ہے اور تین یا چار وسل پہ اس کو پکا لینا ہے یعنی پریشر لگا لینا ہے آدھا کب اس میں پانی ڈال دینا ہے اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ گوش بھی پانی ریلیز کرے گا اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیں خوش کرنے میں پرابلم ہوگی تو ہم نے بچ اتنے ہی پانی ڈال کے اس کو کور اپ کر دینا ہے اور تین یا چار سیٹی پہ اس کو بند کر دینا ہے اچھا جی یہ ہو گیا ہے اور اب ہم لوگ اس میں سپائسز ڈالیں گے یہ ہے گرم مسالہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے حلدی آدھا چمچ کالی میرچ ایک چمچ کشمیری لال میرچ ایک چمچ کٹیوی لال میرچ اور بھناوا کٹاوا زیرا تقریباً دو چمچ ہم اس میں سرکہ ڈال لیں اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے لیمن ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کا رس بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ڈال ہے ہم نے ریڈ چلی سوس اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دو چمچ ہم اس میں کارن فلور ڈالیں گے تاکہ جو ہے یہ کرسپی بنے جب ہم اس کو بنائیں گے تو کرسپی یہ بنے گا پھر اور جب ہم اس کو کارن فلور ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں جاتا مکس ہو رہے ہیں ہم اپنا آئل کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور آئل گرم کرنے کے لئے بھی رکھ دیتی ہوں جی تو آئل وہاں ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اتنا گرم ہونا چاہیے کہ یہ بلکل کھولا بھی نہیں ہو اور بلکل نیم گرم بھی نہیں ہو ایسا ہو کہ ہم اس میں کیونکہ ہماری بوٹیاں جو ہیں یہ ساری گلیوی ہیں پکیوی ہیں تو ہم اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اس کو کلر دینا ہے اچھے سے اور اس کا مسالہ جو ہم نے اس میں کوٹنگ کی مسالہ کی سپائسز کی وہ بلکل پک جائے اس کے اندر تو ہم نے اسی طرح اس کو اتنی ہی آئل آپ جتنا دیکھ رہے کہ گرم ہوا گئے آپ نے اتنی ہی آئل کو گرم کرنا ہے اور اس کو اچھے سے سب کو براؤن کر لینا ہے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور دیکھیں مددار سے یہ چٹخارہ بوٹی تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی زبدر سے بہت ہی یمی بنی ہے اور یقین جانئے آپ اپنے اس کو اپنے مینوں میں شامل کریئے گا بخرا ایدی سپیشل ریسپی ہے یہ اور مجھے ضرور بتائیے گا جو کوئی بھی یہ ریسپی ٹرائے کرے چاہے میرے بلوگنگ میں بتائے یا جو بھی میں اپنی ویڈیو ڈالتی ہوں اس میں ضرور مجھے بتائے کہ کس کس نے میری یہ ریسپی ٹرائے کی ہے اور اس کا کیا ریزرڈ نکلا ہے تو جو جو میں نے بتایا ہے وہ آپ ڈالیے گا اس میں اور پھر دیکھے گا اتنی زوردست یہ بنے گی اتنا اچھا اس کا ذائقہ ہوگا تو مجھے دیجئے اجازت ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ فی امان اللہ